بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈیو قطر ایفیم ونو سیمن آپ سے مخاطب ہے اب آپ سرور مرزا سے آج کا پہلا نشریہ سمات کیجئے ابتدام پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرقیاں حبثمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی نے چیٹ کے ٹرانزیشنل ملٹری کاؤنسل کے چیئرمن لیفٹننٹ جنرل کے نام ایک تحریری پیغام ارسال کیا نائے وزیر آدم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل تھانی کے ساتھ ہفتے کو دوہا میں اغوان نگران حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ نے ملاقات کی قطر میں نوروے کے سفیر نے افغانستان میں امن قائم کرنے کی قطر کی کوششوں کو سراہا نیشنل کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن پروگرام کے تحت قطر میں اب تک انٹی کوویڈ نائنٹین ویکسین کی انانچاس لاکھ ستاون ہزار نو سو سولہ ڈوزز دی جا چکی ہیں اور ایشین فوٹبال کانفیڈریشن کے صدر نے کہا ہے کہ اے ایف سی دوہزار بائیس فیفا ورلڈ کپ کی کامیابی کے لیے قطر کی سپورٹ کرے گا اور اپیش خدمت ہے ریڈیو قطر ایف ایم ونو سیون سے آج کا پہلا مفصل نشریہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلتھانی نے چیڈ کے ٹرانزیشنل میلٹری کانسل کے چیئرمن لیفٹٹن جنرل محمد ادریس ڈبائی کے نام ایک تحریری پیغام بھیجا پیغام میں چیڈ میں ریاست قطر کے سفارت خانے کے چارج ڈی ایف ایرز جناب عبدالسطار سالہ الانساری نے چیڈ کے وزیر خارجہ جناب محمد زین شریف کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران ان کے حوالے کیا اس پیغام کا تعلق دو طرف تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل سے ہے نائے وزیر آدم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن ال تھانی کے ساتھ ہفتے کو افغانستان کی نگران حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ جناب آمیر خان متقی اور ان کے حمرہ وفد نے دوہا میں ملاقات کی نائے وزیر آدم اور وزیر خارجہ نے ایک بار پھر زور دے کر کہا کہ ریاست قطر بین الاقوامی شراکتداروں کے ساتھ مل کر افغانستان میں امن و استحکام کو فروغ دینا چاہتی ہے ملاقات کے دوران انہوں نے دونوں مالک کے درمیان قائم تعلقات دہشتگردی کو ختم کرنے انسانی حقوق کے تحفظ اور انسانی امداد سے متعلق امور کا جائدہ لیا دونوں فریقوں نے مستحق عوام تک خاص طور پر سردیوں کے دوران انسانی امداد پہنچانے کی اہمیت پر زور دیا معامل وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی درجمان محترمہ لولوہ بنت راشد الخاطر کے ساتھ قطر میں نورویہ کے سفیر جناب اسین آن روزنیز نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ملاقات کی اس ملاقات کے دوران دو طرفہ تعاون اور اس کو بڑھانے کے ذرائق کا جائزہ لینے کے علاوہ افغانستان میں استحکام اور سلامتی کی حمایت کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا جناب روزنیز نے افغانستان میں امن قائم کرنے اور نورویہ اور افغانی باشندوں کو اس ملک سے صحیح سلامت نکالنے کے لیے قطر کی کوششوں کو سراہا وزارت داخلہ نے کہا کہ سینٹرل آپریشنز ڈپارٹمنٹ اور الفضہ پولس نے پیر کو زوم اپلیکیشن کے ذریعے صبح دس سے دوبھر بارہ بجے تک عوام کے لیے ایک ویبنار کا احتمام کیا ہے اس ویبنار کا مقصد الفضہ پولس اور سینٹرل آپریشنز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے فراہم کی جانے والی خدمات کا تعرف اور عوام کی حفاظت اور سلامتی کے بارے میں زیادہ جانکاری دینا ہے شورہ کانسل نے اسپین کے میڈرٹ شہر میں انٹر پارلیمنٹری یونین کی ون فورٹی تھرڈ اسیمبلی کے فارم آف ینگ پارلیمنٹیرینز میں شرکت کی کانسل کی نمائندگی کانسل اور فورم آف ینگ پارلیمنٹیرینز کے میمبر جناب محمد بن عمر المننائی نے کی انٹرنیشنل نیوز میں بھارت کے سینٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ کے مطابق دارالحکومت ڈلی کی فتائی آلودگی کی سطح ہفتے کو مسلسل دوسرے دن بھی خطرناک زون میں رہی پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ترکمنستان کے دارالحکومت اشغابات میں پندروی سمیٹ آف ایکانمکس کوپریشن اورگنائزیشن کے موقع پر ترکمنستان کے صدر جناب گربانگلی بردی محمدو سے ملاقات کی برطانیہ کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں آنے والے تمام مسافروں کو اب پی سی آر ٹیسٹ کرانا ہوگا اس کے علاوہ انہیں دس دن تک خود کو الگ تھلگ رکھنا پڑے گا جب تک کی ان کی ٹیسٹ ریپورٹ نیگٹیو نہ آ جائے تعدہ اقدمات برطانیہ میں نئے اومیکرون کرونوائرس کے دو کیسے سامنے آنے کے بعد کیے گئے ہیں قطر کے برادر ملک امان نے بھی کوویڈ نائنٹین کی ایک نئی قسم کا پتا چلنے کے بعد سات افریقی ممالک سے ملک میں آنے والے مسافروں کے داخلے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے یہ خبریں آپ ریڈیو قطر ایس ایم ونو سیون سے سن رہے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران قطر میں موجود لوگوں میں کرونوائرس کے مزید ایک سو چالیس نئے کنفرمڈ کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں پندرہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں دوسری جانب نیشنل کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن پروگرام کے تحت قطر میں اب تک انٹی کوویڈ نائنٹین ویکسینز کی انانچاس لاکھ ستاون ہزار نو سو سولہ ڈوزز دی جا چکی ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں اٹھارہ ہزار چھہ سو اٹھاسی افراد کو ٹیسٹ کیا گیا اور اب ٹیسٹوں کی کل تعداد انتیس لاکھ ستتر ہزار دو سو تہتر ہو گئی ہے کرونا وائرس کے شکار مزید ایک سو اکیس افراد سہتیاب ہو گئے ہیں اور اب قطر میں کوویڈ نائنٹین سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد دو لاکھ چالیس ہزار تین سو ننیانوے ہو گئی ہے ادھر کسی بھی مریض کو آئی سیو میں داخل نہیں کیا گیا ہے اور کل ساترہ افراد کو آئی سیو میں میڈیکل ہیلپ دی جا رہی ہے اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے ایشین فٹبال کنفیڈریشن کے صدر شیخ سلمان بن ابراہیم الخلیفہ نے ہفتے کو اکتیسویں اے ایف سی کانگریس کے دوران کہا کہ اے ایف سی فیفا ورلڈ کپ کو کامیاب کرنے کے لیے قطر کی سپورٹ کرے گا فیفا ورلڈ کپ دوہزار بائیس قطر اگلے سال اکیس نومبر سے شروع ہو گا فیفا ورلڈ کپ قطر دوہزار اکیس میں شرکت کرنے والی تقریبا تمام ٹیمیں دوہا پہنچ چکی ہیں اور انہوں نے اپنے ٹریننگ سیشنز کا آغاز بھی کر دیا ہے یہ مقابلہ جو کی اگلے سال ہونے والے فیفا ورلڈ کپ دوہزار بائیس قطر کے لیے ایک ٹیسٹ ایونٹ ہے تیس نومبر سے شروع ہوگا اس ٹیونیمنٹ میں کل سولہ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں فیفا نے دوہا میں فیفا ارب کپ کے لیے مین میڈیا سینٹر کھولنے کا اعلان بھی کر دیا ہے بھارت میں کھیلی جا رہی انڈیا اور نیزلینڈ کے درمیان دو میچوں کی کرکٹ ٹیسٹ سیریز کے پہلے میچ کے تیسرے دن کھیل ختم ہونے تک میزبان ٹیم نے دوسری پاری میں ایک وکٹ کھو کر چودہ رن بنا لیے تھے اس سے قبل اسپنر اکشار پاٹل نے پانچ وکٹ حاصل کیے جس کی وجہ سے نیزلینڈ کی پہلی پاری دو سو چھانوے رنوں پر سمٹ گئی ادھر بنگلہ دیش کے چھٹا گرام میں کھیلے جا رہے پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں میزبان ٹیم کے تین سو تیس رنوں کے جواب میں پاکستان نے اپنی پہلی پاری میں کل کھیل ختم ہونے تک بنا وکٹ کھوئے ایک سو پیتالیس رن بنا لیے تھے آج دن کے پہلے سیشن میں اوپنر آوید علی نے اپنی سینچری مکمل کر لی ہے سنجے کمار، عریجیت سنگھ ہنڈل اور سدیب چیر ماکو کے دو دو گولوں کی مدد سے موجودہ FIH منز جونئر ہاکی ورلڈ کپ چیمپئن انڈیا نے پولینڈ کو آٹھ دو سے مات دے کر کارٹر فائنلز میں اپنی جگہ بنا لی ہے اوڈیسا کے بومنیشور شہر میں پہلی دسمبر کو کھیلے جانے والے کارٹر فائنل میں میزوان ٹیم کا مقابلہ بیل جیم سے ہوگا ادھر گروپ ڈی میں پاکستان نے دو میچوں میں صرف تین پوائنٹ حاصل کیے اور نوک آؤٹ اسٹیج کے لیے کالیفائی کرنے میں ناکامیاب رہا خبروں کے ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی نے چیٹ کے ٹرانزیشنل ملٹری کاؤنسل کے چیرمن لیفٹننٹ جنرل کے نام ایک تہریری پیغام ارسال کیا نا وزیر آدم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل تھانی کے ساتھ ہفتے کو دوہا میں افغان نگران حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ نے ملاقات کی قطر میں نورویے کے صفیر نے افغانستان میں قائم کرنے کی قطر کی کوششوں کو سراہا نیشنل کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن پروگرام کے تحت قطر میں اب تک انٹی کوویڈ نائنٹین ویکسین کی 49,57,916 ڈوزز دی جا چکی ہیں اور ایشین فوٹبال کانفیڈریشن کے صدر نے کہا ہے کہ ای 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 ایف سی دوہزار بائیس فیفا ورڈ کپ کی کامیابی کے لیے قطر کی سپورٹ کرے گا ریڈیو قطر ایف ایم ونو سیون سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا سرور مرزہ اور ساؤنڈ ٹیکنیشن جابر کو دیجئے اجازت سلام علیکم دوستو میں ہوں شیک نور آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نورٹیم ٹونٹی فور بار سوین یوٹیوب چانل کو سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ فیس بود پر دیکھ رہے ہیں تو شیک نور پیج کو لائک کرجئے اور فالو کیجئے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلیٹ کروں آپ تک پہنچ جائیں شکریہ